اور اس وقت بہت بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں پاکستان کے سینہ پرموک راہل شریف سٹرائک کاپس کے دفتر پہنچے ہیں مکھیالے پہنچے ہیں اس کے بہت اہم معنی ہو جاتے ہیں نیرج راجپوت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سمباد آتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیرج راہل شریف اگر اسٹرائک کاپس کے آفس میں مکھیالے میں پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جو سٹرائک کور ہوتی ہے کسی بھی دیش کی سینہ کی وہ سٹرائک کور ہوتی ہے جو دشمن کی سیما میں جا کر حملہ کرتی ہے جو براکی جو سینہ ہوتی ہے وہ اپنی ڈیفنس جو اپنے بورڈرز ہوتے ہیں ان کو سیکیور کرتی ہے اگر اگر وہ سٹرائک کور میں گئے ہیں تو یہ سمجھ چکتے ہیں کہ وہ تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے گئے ہیں کیونکہ سٹرائک کور جو ہے وہ کس طرح کی تیاری کر رہی ہے اگر وار ہوتی ہے اگر ید ہوتا ہے اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی نکالا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو کہیں نہ چاہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آگے یود نہ ہو جائے اس لیے یہی کہ ان کے آرمی چیف ہے رائل شریف وہ سٹرائٹ کور کے مکہلے میں گئے ہیں اور وہاں پر جائزہ لیا اور خاص بات یہ کہ انوراج یہ جو سٹرائٹ کور ہے اس کے ایریا میں ہی لاہور اور چیالکورٹ کا ایریا بھی پڑتا ہے یعنی کہ اس کی ذمہ داری اس سٹرائٹ کورٹ کی یہ والا ایریا ہے جو بھارت سے سٹاوہ جو لاہور کا اور چیالکورٹ کا ایریا ہے یہ اس کا ایریا آف ریسپانسولیٹی ہے تو یہ اپنے آپ میں کافی بڑے کافی مائلے رکھتی ہے کہ پاکستان جس سے نہ پرمک اپنی سٹرائٹ کورٹ میں جا رہے ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں وہ انہیں لگتا ہے کہ یود ہو سکتا ہے اسی کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے جائے ہیں بہت اہم جانکاری نیرج راجپوت اس وقت دے رہے ہیں بھارت کی سیما سے سٹے علاقوں میں پاکستان کی طرف سے جس سٹرائٹ کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی سٹرائٹ کورٹ کے مکھیالے میں اس وقت پاکستان کے سینہ پرمک راہل شریف موجود ہیں نیرج راجپوت کی خبر کے مطابق وہ یہ جائزہ لینے گئے ہو سکتے ہیں کہ اگر یود ہوتا ہے اگر لڑائی ہوتی ہے تو پھر کتنی تیار ہے ان کی سٹرائٹ کورٹ کیونکہ سٹرائٹ کورٹ وہ ٹیم ہوتی ہے جو دشمن کے گھر میں گھس کر کے حملہ کرتی ہے اور اس لحاظ سے یہ خبر بہت بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ راہل شریف ڈی جی ایمو سے بھی ملے ہیں